بلک اللہ خیر یہ تھے ہمارے خالی قلیم صاحب میں پروگرام کے صدر عالی جنہم وعید علی خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اسی طرح سے ہمارے نوکل نیوکلین کی پریسیڈنٹ آرکل محنی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اسی طرح سے حافظ مختار صاحب سے بھی گزارش ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں عزیز شرکہ مہترم آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر خطاب عام لینے کا مفصد کیا ہے یوٹ فنگ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہیں کہ عمد کے مسلمانوں میں شعور پیدا ہو اور وہ اللہ کے رسول کا ایسا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کردار آپ کو واقعیت کرانا چاہتی ہیں جو ہمارے علمیں نہیں ہیں خطاب کو عنوان ہے سفر طائف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعیانہ کردار اب میں اشتدائی کلمات کیلئے جناب حافظ مختار صاحب کو دعوت دوں گا حافظ مختار صاحب نامت نسلی علیہ رسول کریم یہ بھی انٹیا مربان نہی طرح مالا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے اور پوری انسانیت کے لئے ایک نمونہ ہے اگر ہم اس پر چلوں گے تو دنیا اور آخرت میں فلاہ کامیابی اور کامرہ نہیں پاؤں گی اگر ہم اس سے چھوڑ دوں گے تو دنیا میں بزلیل کر دے جاؤں گی اور آخرت میں برسوہ کر دے جاؤں گی مرادر علیہ السلام یہ سورہ عذاب کی بڑی مشہور اور معروف آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس انسانیت کے لئے کامیابی کی زمانت خرار دیا ہے اب ہم دیکھیں کہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حصوہ حسنہ اور ان کی زندگی مبارک کیا ہے تو ہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنا حاصل مطالعہ روشنی ڈالتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تیسٹر سالہ زندگی ہمارے سامنے آتی ہے اس تیسٹر سالہ زندگی میں سے بطور خاص مشن انبیاء کی جو تیویس سالہ زندگی ہے اگر مجھ پر روشنی راکتے ہیں تو ہمارے دل اور زمین کی قیقتت بڑھا جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مختصر سے عرصے میں اس تیویس سالہ انبیاء میشن میں عرب کے سرزمین پر وہ عظیم انخلاف برپا کیا کہ جس انخلاف کی وجہ سے آز تک دنیا انسانت حیران اور پریشان ہے کہ عظیم انخلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مختصر سے عرصے میں عرب کے سرزمین پر برپا کیا سبھی مسلمان اس کے سچائی کے قائم نہیں ہیں بلکہ سچائی کو غیر مسلم دانشور اور اسکولر بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں عرب کی سرزمین پر مشن انبیاء کا کردار ادا کر رہے تھے تو اتنے تیویس سال کے مختصر سے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم انخلاف برپا کیا کہ جس سے دنیا انسانیت آج تل اعلان اور پریشان ہے ہم دیکھیں کہ وہ عظیم انخلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے انسانوں کی بیجنبی بنائے گئے اس معاشرے کے انسان کوئی ایجوپیٹڈ اور تعلیم آفتہ انسان نہیں تھے بلکہ اس معاشرے کے انسان جہانت کی دندل میں دوبے ہوئے تھے اس معاشرے کے انسان خان کعبہ کا تواف بائینا اور ننگا کیا کرتے تھے اس معاشرے کے انسانوں کے زمین مردہ ہو چکے تھے اس معاشرے کے انسان اپنی زندہ لڑکیوں کو زمین میں دخم کیا کرتے تھے اس معاشرے کے انسان زینا اور بدکاری کے فیلوں میں مصروف تھے اس معاشرے کے انسان قتل اور غارت گیری اور شام نوشی ان کے پاس عام تھی ایسے معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم انخلاب برپا کیا جس انخلاب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انسانوں کی دلوں پر قیفیت کو بدل دیا اور ان انسانوں کو اپنے حقیق معمود اللہ سبحانہ تعالی کی بندگی میں لاکر کھلا کر دیا یہ عظیم انخلاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین پر برپا کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس انخلاب پیغام ربانی قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبتہ معظمہ کی بازاروں اور گلیوں میں قرآن کی آیتیں سنائیں خود قرآن اس بات تشاہید اور دوا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ربانی کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کو بدلا اور قرآن میں اس بات پر شاہد ہے کہ وَقَالَ لَذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَحُونَ لِحَاذَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِي لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی بازاروں اور گلیوں میں جب قرآن کے آیتیں سنا دیتے تو یہ تعفیل و یہ مشرک کہتے تھے کہ وَالْغَوْفِي لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کہتا شور اتنا غول اتنا واہو مچاؤ تاکہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کی آواز کو اس قرآن کے پیغام کو کوئی سن نہ سکے کیونکہ انہیں یہ یقین تھا کہ یہ قرآن کی آواز کو سندا تھا تو اسلام کے دامن رحمت میں داخل ہو جاتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دائیان کردار کے نتیجے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی کے زنجیروں سے اسلام خبول کرنے کے اعلان کیا اور یہ کہا کہ اشتد اللہ علیہ اللہ واشتد اللہ محمد عبدالل رسول سیدنا بلال نے یہ کہا جب سے ان کے مالک امیہ بن خلب کو معلوم پڑا کہ بلال نے اسلام خبول کیا تو اس کے دل میں آنکھ کی شول برگنے لگے اور انہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ستہوں کے قہر برسا دیا جب سیدنا ابو وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو معلوم پڑا کہ سیدنا بلال پر ظلم کی پہار توڑے جا رہے ہیں انہیں تفتیم مکہ کی ریت پر کیچا جاتا ہے ان پر پتک کی چھٹا نہ کی جاتی ہے تو سیدنا ابو وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمیہ بن خلف کی موبولی دان دے کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا پھر دیکھیں کہ اس دعوت کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہزادہ نے مصرح بن عمر ملے جو عائش عشرت کی لائف گزارتے تھے جو آلہ ستانڈر ٹھریخ سے اپنی زندگی گزارتے تھے جن افثانی خواہشہ کے غلام تھے لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے کانوں پڑی تو وہی مصرح بن عمر مبلغ اسلام بنا کر مدین منورہ کی سرزمین پر اتارے گئے وہی مصرح بن عمر نے مدین منورہ کے بلے بلے سرکفہ نے سردار کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں قبول اسلام کر آیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دعوت کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد بن ولید جیسے جنرلہ سیبہ سالہر ملا کہ آج تک دنیا ارسانیت کو ایسا کمانڈر اور ایسا سیبہ سالہر کسی فوج کو نصیب نہیں ہوا جو اسلامی تحریک کو حاصل ہوا تھا ہم دیکھتے ہیں خالد بن ولید کے قیدار کہ خالد بن ولید جس لشکر اور جس فوج کی کمانڈنگ کرتے تھے تو اس کمانڈنگ کے نتیجے میں اس لشکر کی اقراضت کے نتیجے میں باطن طاقتوں اور خوتوں کی صفوں میں بخلات تاری ہو جاتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ اس فوج کا سربراہی خالد بن ولید کیاہت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دعوت کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی ملتے ہیں اسی دعوت کے نتیجے میں مارک بن جمل ملتے ہیں اسی دعوت کے نتیجے میں زید بن حارس ملتے ہیں ہم یہ کردار کو اس مسلم معاشرے میں یکمین کے دریئے سے دوران اچھاتے ہیں ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں بڑی بڑی سپر پامر اور طاقتوں نے اپنی نظریہ کو غالب کرنے کے لیے اپنی طاقتوں اور خوتوں کا استعمال کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے رشیہ کی وہ کھولی مثال موجود ہے کہ رشیہ نے اپنے طاقت کے بل اور بوتے پر کمی نظم کا اسلام کمی نظم کا نظریہ انسانوں پر تھوپا اور تھوپا ہی نہیں بلکہ طاقت کے بل پر ان کو منوانے بھی لگایا لیکن جب کمی نظم کی طاقت جب رشیہ کی طاقت خوت ٹوٹی تو انسانوں نے اس کے نظریہ کو پیرے تلے رنگ ڈالا اور اسے پچھل کر پھیک دیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت اس بات پر گوائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین سے وفاق پانے کے بعد اس زمین سے انتخال فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی نشن کو اور ان کے نظریہ کو اور ان کے دین کو اس زمین پر غالب نظریہ کی حیث سے اسی اجتماعیت میں اسی پاکیزہ نفوس میں اس زمین پر تین بر آزموں یورپ اور ایشیہ اور افریقہ پر اس کو غالب کیا ہم ایک چیز کو دیکھیں پھر ہم دیکھیں کہ یہ سلسلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت کیا تک موجود میں مہدود نہیں رہا بلکہ یہ سلسلہ آگے بھی بڑھتا ہے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ تاریخ بن زیاد کو دیکھیں سلام الدین و یو بی کو دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نظروں میں گو تانگو کا موتاج اپائی اس کو موتاج کہتے ہیں اس کو مفلوش کہتے ہیں لیکن تاریخ اسلامی میں تاریخ اسلامی کے آغوش رحمت میں پلنے والا سیرات النبی کے کردان میں پلنے والی شخصیات اس زمین پر اگر معذور بھی ہوتی ہے لیکن وہ باطل کے لیے اور سپر پاور قوتوں کے لیے خواب زدہ ہوتی ہے ہم دیکھیں کہ ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہمارے سامنے شیخ احمد یاسین دونوں پیروں سے معذور ہونے کے باوجود وہ اسلامی تعلیب کے سربراہ تھے وہ ہمارے سامنے رہنمائے تھے لیکن ان کی رہنمائے سے سپر پاور اسرائیل اور امریکہ خواب کھایا کرتے تھے یہ انسان یہ شخص معذور تھا اپنے دونوں پیروں سے معتاج تھا لیکن اہین خران عدیس کی روشنی نے اپنی اس تنظیم کو رہنمائی کرتا تھا جس کے نتیجے میں اسرائیل اس سے خواب کھایا کرتے تھے امریکہ کی سپر پاور قوت اس سے خواب کھایا کرتی تھی انہوں نے جب ان کو ماننے کا منصوبہ بنایا تو اپنی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی اور اہین پجر کی نماز کے بعد شیخ احمد یاسین ہم دیکھیں ہماری اس تاریخ کو دیکھیں یہ تاریخ کا سلسلہ بن نہیں ہوتا ہم دیکھیں کہ ابھی ہمارا جو انماء نے سفر تائف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک تائف کے بڑا دیا میں جا کر جو اسلام کی دعوت دی اور پتر کہیں تو انہی کی نسلوں میں سے محمد بن خاسم آئے اور اسی محمد بن خاسم نے سن کو فتا کیا اور اسی سن میں جوادی انصاف کو قائم کیا یہاں کے انسانوں میں جوادی انصاف کو قائم کیا اور ان کی ماں اور بہنوں کی اسمتوں کو محفوظ کیا صرف مسلمانوں کی بیچ نہیں بلکہ تمام انسانوں کے بیچ عدل انصاف کو قائم کیا اور ان کے بیچ ان کے عابر و عزتوں کو محفوظ کیا جب محمد بن خاسم کو سلمان کا اکنہ آیا کہ ایک قاسم تو واپس آ جاؤ تو محمد بن خاسم جب سن کو چھوڑ کر سلمان کے حدر پر واپس جانے لگے تو اس ہندھی ان کے پیچھ میلوں تک ان کے پیچھے میلوں تک روتے ہوئے گئے اور کہاں کہ محمد بن خاسم تمہیں چھوڑ کر مجھ جاؤ تم چلے جاؤں گی تمہاری ماں اور بہنوں کی اسمتیں محفوظ نہیں رہیں گی تم چلے جاؤں گی تو آج انصاف کا نظام بگر جائے گا تم چلے جاؤں گی تمہاری جان مال کی تحفظ نہیں رہیں گا بھے محمد بن خاسم تم رہو تمہاری طرح سے ہم سردوں پر سلمان کے لشکر سے دو دو ہاتھ کرتے ہیں لیکن محمد بن خاسم نے کہا کہ نہیں یہ میرے امیر کو آڈر ہے مجھے جانا ضروری ہے محمد بن خاسم نگا لے انہیں سنگیوں نے ان کے مجسمیں اور مرتیہ بنا کر پونجا ہم یہ چیز پر غور کریں ہماری تاریخ پر غور کریں جماعت اسلامی ہند اس ملک میں این و قرآن عدیس کی روشن میں اپنے خدمتوں کا انجام دے رہی ہے جماعت اسلامی کا ہر کام ہم قرآن عدیس و صیرت کی روشن میں انجام دیا جاتا ہے ہم یہ چیز پر غور کریں چاہے وہ گجاعت کے پسادت ہو چاہے وہ گجاعت کے زنگلے ہو چاہے اس ملکہ سیاہ اور کالہ دین بابری مسجد کی شہادت ہو چاہے وہ کلاری اللہ تورپ کے زنگلے ہو چاہے وہ سنامی کے حالات ہو چاہے وہ ڈانہ اور پودھر کے مسائل ہو چاہے مسلمین اور جوانوں کو جیلوں کی سراکھوں کے بیچھ ردوسہ جانا ہو چاہے اس ملک میں کتنی ظلم اور بربردیت کی تاریخ ہو جماعت اسلامین این قرآن عدیس کی روشنی میں ملکہ اسلامی ترہنمائی کرتی ہے کیا جماعت اسلامین اپنے اندر شعبے چلاتی ہے جماعت اسلامین کا ایک شعبہ ہلکہ خواتین کے نام سے جو خواتین میں کام کرتی ہے اور این قرآن عدیس کی روشنی میں ان کے اندر بیدار کی پیدا کرتی ہے جماعت اسلامین کا ایک منگ ہے جو جو لوجوان نڑکیوں کی بھی ہیں جو کالج اور کیمپس میں لوجوان نڑکیوں میں کام کرتی ہے اور آئین خران عدیس کی روشنی میں انہیں عالی تعلیم حاصل کرنے کی دعوت کے ساتھ ساتھ انہیں سچائی پاکسگی اور اپنی کردار کو اپنے دامن کو پاکساپ رکھنے کی دعوت دیتی ہے اور سیدنا فاطمہ اور سیدنا عائشہ کی صیرت ان کے سامنے رکھتی ہے کہ شان کی صیرت کے ساتھ ہمیں اسلام کے طرح عمل پر زندہی بزار نہ ہے کیسی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی ہن اسسائیوں کے نام سے ایک منٹ چلا دیئے جو اسلامی کے سٹوڈن ارگرائشہ نے جو کالج اور کیمپس میں کام کرتے ہیں جو مسلمن نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم چی سے اچھی اور حالت سے حالت آنی معاصل کریں ہم بہترین ڈاکٹر اور بہترین انڈینر بنیں اور ساتھ ہم بہترین خران حدیث کے معاہر بنیں ہم خران حدیث کے جان نوالے بنیں ہم دعائیان اسلام بنیں ہم زندگی کی مقصد کو سمجھے ہم اس ملک کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ضررت بن گائیں لیکن آئین خران حدیث کی روشنی میں ابھی زندگی کو بسر کریں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں جب سیکس ایڈوکیشن کا مسئلہ آیا تو سب سے زال انخانی پر سب سے بڑے پیمانے پر اس ملک میں حسائیوں نے بڑے دسیبلین اور بڑے منصور انداز میں اس کو فائٹ کیا اور گورنمنٹ کو اپنے وشتان پیچھے لینا پڑا وہ پوزیشن گورنمنٹ کو پیچھے لینا پڑی وہ تمام منصور گورنمنٹ کو پیچھے لینا پڑے اس آئین نے آئین خران حدیث کی روشنی میں پورے ملک انسانوں کو لے کر وہ مہین چھوئی فی جمعات اسلامی ہند آئین خران حدیث کی روشنی میں اس ملک کے اسی کرو غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زیرت کے شان کے ساتھ پہنچاتی ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں انخلاف برپا کیا تھا اسی طرح جماعت اسلامی ہند آئین خران حدیث کی روشنی میں اسی کروڑ غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچاتی ہے پیغام ربانی تک پہنچاتی ہے قرآن کے آیتوں تک پہنچاتی ہے فی جماعت اسلامی ہند نے جب یہ دیکھا کہ ملک اسلامی کی کثیر تعداد نوجوانوں کی جو تحریک اسلامی سے دور ہے تو جماعت اسلامی ہند نے یکرین کو خائن کیا اور یکرین کو خائن کرنے کا مصدر یہ تھا کہ ملک اسلامیہ کے نوجوان اس تحریک سے وابستہ ہو کیونکہ ملک اسلامیہ کے اندر یہ غلط پہنی بیٹی میں تھی کہ جماعت اسلامی ہند صرف پڑے لیکن لوگوں کو لیتی ہے لیکن یہ جمعہ بڑا غلط ہے دراصل اسلامی حالت کو پسند نہیں کرتا جو بھی اسلامی اجتماعیہ سے وابستہ ہو جاتا ہے تو جہالت اس سے نکل جاتی ہے اور آین خران حدیث کی روشنی میں پروان چرتی ہے وہ شخصیات پروان چرتی ہے تو یکرین ملک اسلامیہ کے نوجوانوں کو آین خران حدیث کی روشنی میں یہ دعوت دیتی ہے کہ اپنی زندگی کی مقصد کو سمجھے اپنی جوانی کی نمات کو خنجھ سمجھے اپنی جوانی کی وقت اور صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے خاتل اسلام کے قاف کے خاطر اور اللہ کے قلمے کے بلند کرنے کے خاطر اپنی جوانی کی صلاحیتوں کو لگائے نہ کہ باطل قوتوں اور طاقتوں کی روح پر اگر ہم ہماری جوانیوں کو لگائیں گے اس کی جائے اور اس کی جائے میں اگر ہماری جوانیوں لگیں گے ہمارے نوجوان اگر اکروں دیوان خانوں کے پیچھے اگر باہت کے دنیں گے اور کھلاریوں کے دیوانے ہوں گے تو یقیناً یہ ملت ذلت کے گھڑوں میں اتار دی جائیں تو یہ تنی ہن سے یہ گزارش کرتی ہے کہ ہم ہماری تاریخ کو دیکھیں کہ تنی تاریخ ذروع زمین پر ہماری محفوظ ہے سچائی کے ساتھ ایسی تاریخ کسی اور قوموں کی محفوظ نہیں ہے ہم دیکھیں کہ ہماری نظروں کے سامنے ہماری مار بینیں ہماری بینیں مرتد ہونے پر مجبور ہوئی مرتد ہو گئی اس لیے مرتد ہوئی کہ ملت اسلام کے نوجوان غبلت کی زندگی گزار رہے ہمارے سماج میں زینہ آسان اور نکاح مشکل ہو چکائے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے گائز اور ہندوں کی نانت تو اپنی خواہشات بنا لی خودصورتی اپنی خواہشات بن گی محال اس کی خواہشات بن گی عالق سے عالق آندان سے اس کا رشتہ دھوڑنا اپنی خواہشات بن گی جس کی مینہ پر اس معاشرے میں نکاح مشکل اور زینہ آسان ہو گیا یوترین جماعت اسلام ہن اس کی روشنی میں اپنی جوانیوں کو اپنی جوانیوں کو جوانی کے لماعت کو اس کی صلاحیتوں کو اس کی خوتوں کو این اخران حدیث کی روشنی میں اسلامی اجتماعیت سے وابستہ ہو جائے یوترین سے جائند ہو جائے تاکہ زمین پر حمدل انصاف کو قائم کر سکے اور اللہ کے قلمے کو بلند کر سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے میں اللہ میں اقبال کے اس شہد سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا ہمیں روج جاگ اٹھتی ہیں نوجوانوں میں انہیں اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین جلدہ کمگا خیر یہ تھے ہمارے حافظ مختار صاحب اب میں دعوت دوں گا جناب والی علی خان صاحب کو جو صدراتی خطاب پیش کرے سفر کا تعائف کا سفر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائنہ کتاب وآئیلی خان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللہ تعالیٰ فِي الْقُرْآنِ حَكِيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآخِمَ وَمَا أَرْسَلْنَاكُمْ شہر اعلان ہوا تھا اور اعلان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ مجموعی طور پر آپ کا دائی آنا کردار ایک دائی کی حیثیت سے ایک دعوت دینے والی کی حیثیت سے اور مکہ سے لے کر مدینہ تک اور پہلے شخص سے لے کر نظامِ اسلامی کے قیام تک وہ جو سفرِ دعوت جاری رہا سفرِ طائف تو کچھ گھنٹوں پرکات دن کا تھا لیکن وہ جو سفرِ دعوت تئیس سال رہا تو اس کی کچھ جھلکیاں اور اس کا کچھ خلاصہ اور اس کا کچھ جسٹ آج کی اس گفتگو کے موقع پر ہم کو یاد کرنا ہے اور یاد اس لیے بھی کرنا ہے کہ محض ربیع الاول میں رحمتِ عالمین کی یاد یہ ہمارا مقصد نہیں نہ جماعتِ اسلام یہ چاہتی ہے نہ یتمنگ کا یہ خیال ہے نہ اس آئیوں نے کبھی یہ چاہا کہ ربیع الاول میں یاد کیا جائے یاد کرنا اچھا ہے بلکہ تحریکِ اسلامی اور اس کے سارے بازو جیسے یتوینگ بازوِ شباب ان کا پہلے سے یہ نئے شدہ منصوبہ رہا کہ مختلف مواقع پر دینِ اسلام کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر رحمتِ عالمین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر رہا سفرِ دعوت اور سفرِ قلافت اس سب کو گاہے گاہے پیش کیا جائے لوگوں کو پہنے پر غور کرنے پر سوچنے سمجھنے پر آمدہ کیا جائے اور اس سے آگے بڑھ کر اس کو اختیار کرنے اور اس کی دعوت کیا آرام آباد اور کیا یہ ملک کی باعث ریاستیں یا تحریکِ اسلامی اور اس کے یہ موضوعِ شباب کام کرتے ہیں وہ سارے علاقے تو آپ اور اس کو پیش بھی کیا جائے اور جس پس منظر میں اللہ رب رزت نے یہ پورا سفرِ دعوت اور سفرِ رحمت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رکھا اور جب ان کے بعد سے تقریباً چودہ سو انتیس سال سے قیامت تک جاری رہے گا تو اس کے لئے کیا تاؤن کیا زورِ بازو بننا اور کیا ان چیزوں کو پیش کرنا اور لوگوں کو شامل کرنا یہ وہ سارے مقاصد ہے جس کے دہت سیرت النبی کے جل سے بائیس ریاستوں میں پورے ملک میں جگہ جگہ یتوینگ اس آئی او یا جماعت اسلامی لیتی لیتی مجموعی طور پر جو بات مجھے یہاں یاد کرنا ہے آپ کو یاد کرنے پر مجمور کرنا ہے اور اس کو اوروں تک پہنچانے کے سلسلے میں ایک عظم اور ارادہ کرنا ہے تو اس میں جس بات کو ہم یاد کرنا چاہتے ہیں وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا جو سلسلہ ہے اور اس کا جو سفر دعوت ہے اور اس کا جو سفر رحمت ہے تو ہم بنیاد اس کو بنا کر لیکن درمیان میں سفر تعلیف جو ایک بہت بڑے سنگے میل مائل سٹون کی حیثیت رکھتا ہے دعوت کی تاریخ میں اور جس میں قیامت تک کے لیے ان مسلمان دعی عزرات کے لیے کہ جو اسلام کی دعوت اسلام کی جامع کامل پور نور اور مکمل دعوت دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو اسواق ان کے لیے جو سبق ان کے لیے جو لیسنس اس سفر دعوت میں موجود ہے تو وہ بھی اس پوری دعوت اس پورے سفر دعوت اور اس پورے سفر رحمت کے پس منظر میں لوگوں کے سامنے آسکیں تو یہ وہ عظیم الشان مقصد ہے کہ جس کی خاطر آپ لوگوں کو اس موقع پر یہ رحمت دی گئی میں ذہمت بلکل نہیں کہوں گا یہ رحمت کا موقع آپ کو اراعیت کیا گیا کہ آپ بھی اس سے سرفراز ہوں شرفیاب ہوں اور اس بات کو موت تک میں دن دو دن کی بات نہیں کہہ رہا موت تک کتموں تک کس انداز میں پہنچا جا سکتا ہے اس پر پورے اقلاص سے عظم کر کے پہنچا جائے تو یہ وہ مقصد آج کی جلسہ سیرت النبی یا اس عنوان کے پہت جس میں سفر دعوت سفر رحمت اور سفر دعوت کے پس منظر میں اس کو یاد کرنا ہے تکہ میں نے قرآن کریم کی جس آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہا تو وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لقب وہ مقام اور وہ عزاز نصیب فرمایا کہ جو ان کے بعد ہر اس مسلم بھائی کے لیے ہے کہ جو اس سفر دعوت اور سفر رحمت کا عصہ بننا چاہتا ہے ان سب کے لیے اللہ رب العزت کے ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین والوں کے لیے سارے عالمین والوں کے لیے رحمت بنا کر اب آپ دیکھئے کہ یہ جو نسبت ہے یہ جو لقب اور یہ جو مقام اور یہ عزمت کا جو مقام ہیں وہ سارے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے مقابلے میں سفر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے بہت سارے مجوہات اور حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات درشاعت رمائی کہ تِلْكَ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدُكُمْ لِمْ بَعْدُ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور کئی رسول ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہم رسولوں کے درمیان تفریخ نہیں کرتے ہم رسولوں کے مقام کو گھٹاتے اور بڑاتے نہیں ہیں اپنی طرف سے لیکن جب خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات رشاعت ہمائی اس نے بعض کو بعض پر فضیلت دی تو ظاہر ہے کہ آپ میں دنیا انسانیت اور دنیا انسانیت میں جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ ان سارے انبیاء میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمتِ عالمین بنایا گیا تو اس کی کئی وجوہات ہے اس کے پیچھے ایک بہت مضبوط بہت جامع اور بہت کامل تاریخ ہے بہت سارے کارنامے ہیں وہ ایک پوری اقلافت ہے وہ ایک پورا نظامِ مصطفیٰ ہے وہ ایک پورا نظامِ رحمت ہے اور اس کی تکمیل تو اس کی تکمیل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام آپ کو نصیب فرمایا کہ رحمت اللہ العالمین اور ہم سب کی خوش خسمتی یہ ہے واللہ ہم سب کی خوش خسمتی کہ ہم وہ امت ہیں جن کو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا امتی کی حیثیت میں آپ دیکھ یہ شرف اور یہ فضل بہت بڑی بات ہے اگر اس کو گہرائی میں جا کر سوچا جائے سمجھا جائے غور کیا جائے اور اس کی سوغات حاصل کی جائے اور وہ سوغات عام کی جائے اس کے بعد جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیانہ کردار کہ آپ نے دعوت کیسے دی دعوت کیا تھی دعوت کے کیا اثرات پڑے اور اس دعوت کے نتیجے میں اب قیامت تک مسلمانوں کا دائیانہ کردار کیا ہونا چاہیے اصل میں وہ پہلو بھی ہم اپنی گفتگو میں لانا چاہتے ہیں تاکہ بات محض بات نہ رہ جائے بلکہ بات کام بن کر ہمارے سامنے اگرے ذمہ داری بن کر ہمارے سامنے ابرے اور موت تک اور ساری قیامت تک وہ ذمہ داری انجام دے جو رحمت عالمین صلی اللہ وسلم تعییس سال میں اور اس سفر طائف میں اس پورے جلال اور جمال کے ساتھ اور اس پورے کمال کے ساتھ پیش کی کہ دعوت کیا ہوتی ہے کیسے دی جاتی ہے اور کیسے پامردی روشن گیٹ کے علاقے میں لیا جائے گا بلکہ یہ روشنی ساری دنیا میں اس وقت تک پہنچائی جائے گی جب تک اس زمین پر آخری نفس موجود ہے اور اس زمین پر آخری شخصیت موجود ہوگی تب تک اس روشن سفر کی روشنیاں ساری عالم میں پہنچائی جاتی رہی یہ یہ ہے وہ مقصد جس کے تحت یہ سیرت النبی کا جلسہ منقض ہوا اور جس میں ہم یہ ذکر میں لگے ہوئے ہیں ہاں ہم ذکر میں لگے ہوئے ہیں یہ ذکر ہے یہ تحمیر اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف ہے رحمت عالمین صلی اللہ سمجھ جس کو عمل کے پیکر میں اور عمل کے میدان میں ہم لوگ لانا چاہتے اور اس کے لیے یوت وی جہاں اورنباد میں جہاں مہاراشت میں بلکہ بائیس ریاستوں میں یہ نوجوان اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ رحمت عالمین کا ایک صحیح کردار جہاں میں اور مکمل کردار کیا نوجوان کیا بزرگ اور کیا بچے سب کے سامنے آئے تاکہ وہ اس پر عمل کر سکیں اب دیکھئے کہ جانتک نعمت عالمین کے دائی ہونے کا سوال ہے تو محض دائی ہی نہیں بلکہ دائی آزم اور آخر ایسے عظیم دائی اور انبیاء کی طرح عظیم دائی لیکن ایسے آزم دائی جن کی دعوت دعوت کا انداز دعوت کی جانفشانی دعوت کی قربانیاں دعوت کی طرف اور دعوت کا کر وہ اپنے ہاں میں بے مثال اور وہ چیزیں ہم کو اپنے اندر لانا اپنی ملت میں لانا اور اس کے حوالے سے ان لوگوں تک جانا ہے جو ہندوستان میں تقریباً اسی سے پچھسی کروڑ کی تعداد میں رہتے ہیں اور دنیا میں پانچ عرب سے زیادہ کی تعداد میں رہتے ہیں تو یہ ہے وہ یہ ہے وہ ارادہ جس کے لئے چند نوجوان مٹھی بر نوجوان لیکن ایک بڑے عزم کے ساتھ بڑے ارادے کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ اس کام کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اب یہ کام جو آدم نے سران سے شروع ہوا تو جس میں صرف یہ بات نہیں تھی اور نہیں ہے کہ محض دعوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئے پوری تفصیلات اور قوائف کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئے اور یہ دعوت اللہ کی زمین پر جاری ہو دعوت ایسی نہ ہو کہ جس کے چند چیزیں سامنے آئے اور جس سے پوری انسانیت کے لئے اور پورے زندگی کے شعبوں میں کوئی دعوت نہ مل سکے ایسی سفر دعوت یا ایسی سفر رحمت کیا تحریک اسلامی جماعت اسلامی اور یکوین کے سامنے نہیں ایسی سفر دعوت اور ایسی سفر رحمت جو ساری زندگی کے سارے معاملات پر محیط ہو چھایا ہوا ہو تو وہ سفر دعوت اور وہ سفر رحمت لوگ کے ساتھ پیش کرنا مقصود ہے اب دیکھ اللہ تعالی نے اس کے یہ لفظ آدم علیہ السلام کے حوالے سے استعمال کیا وہ ہے خلیفہ بننا یعنی کیا آدم علیہ السلام وہ کیا ایک لاکھ تیس زار نو سو اٹھان نو انبیاء اور کیا آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام اس خلافت کے دائی خلافت کے سفر کے دائی اور خلافت کے سفر کی رحمت وہ عالم میں پہنچا رہے اور انہوں نے عالم میں پہنچا یا تو دیکھئے وہ جامعی انداز میں وہ بات سمجھ نہیں ہے یاد کرنی ہے عمل کے پیکر میں اتار نا ہے اور اور تک پہنچانا اس کے بعد جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی سفر دعوت اور سفر رحمت میں وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رحمت ہے رحمت آدمی کی شخصیت کے لیے رحمت انسانوں کے سماج کے لیے رحمت انسانوں کے کاروار کے لیے رحمت انسانوں کے سیاست کے رحمت انسانوں کی زندگی کے سارے نظام کے تو وہ رحمت پوری طرح سے سمجھ نہ اور وہ رحمت پوری طرح سے باری کی سے لوگوں کے ساتھ پہنچانا یہ وہ سفر دعوت ہے یہ وہ سفر رحمت ہے جس کی ان سارے گوشوں کو سارے پیلوں کو ٹھیک سے سمجھ کر ٹھیک سے سمجھ جاتے ہیں ان سارے دلائل کے ساتھ جو قرآن کریم اور حدیث پاک اور سیرت پاک میں موجود ہے ان کو لوگوں تک پہنچانا انسانیت کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارے مقصد آپ دیکھئے اس کے لئے جہاں تک سفر تعیف کا سوال ہے اگر اس پر ہم بات کریں اس پر جس کو ہم نے ایک بہت بڑی جگہ دی ہے آج کے عنوان میں اور انشاءاللہ ہماری نصیحت میں اس کو بہت بڑا نخام دیں گے تو آپ دیکھیں سفر تعیف جو رسول قرآن صلی اللہ سے نے کیا تقریبا یار نبوین دیکھیں آپ یہ بات تو جانتے ہیں اور مجھ سے اچھی دورہ جانتے ہیں کہ رحمت عالمین کا سفر دعوت سفر نبوت اور سفر رحمت دیئیس سالوں پر پھیلاوا ہے پئنٹی تری یئرز اس میں دو بڑے ڈور ہیں ایک ڈور تیرہ سال کا مکہ کا ہے اور ایک ڈور دس سال کا وہ مدینہ کا ہے تو کیا مکہ کے تیرہ سال اور کیا مدینہ کے دس سال ان دونوں کو جوڑ کر وہ سفر دعوت وہ سفر رحمت اور وہ سفر خلافت وہ ہم کو اصل میں اپنے ذہنوں میں لانا ہے تو جہاں تک مکہ کی تیرہ سال زندگی کا سوال ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کابت اللہ وہ بیت اللہ وہ بیت الحرام وہ محترم گھر اللہ تعالیٰ کا رحمت عالم کی بیست کے وقت تین سو ساٹھ گتوں سے آلودہ تھا اور ان کی نجاست اور گندگی سے اٹاوہ تھا کہ جس وقت رحمت عالم سل اللہ سم دنیا میں تشریف اللہ تو آپ کے سامنے یہ بھی مقصد تھا کہ اللہ کے اس گھر کو پاک کیا جائے آپ کے سامنے یہ بھی مقصد تھا کہ کیا مکہ کیا مدینہ کیا سرزمین عرب اور کیا سرزمین عرب کے باہر وہ برعظم کہ جہاں جہاں انسانیت موجود ہے اور جہاں جہاں لیکن جہاں مکہ کا تعلق ہے آپ دیکھئے کیا تناسب ہے کیا ریشو ہے کہ ایک شخصیت رحمت عالمین صلی اللہ سمکھی اور وہ پورے عالم کے مقابلے پر اتری ہوئی ہے ایک شخص اور پوری دنیا اس میں نصیب دعوت دینی ہے بلکہ دعوت نافذ کر کے دکھانی ہے اس میں ناصیب رحمت کا قیام پہنچانا ہے بلکہ رحمت کو نافذ کر دکھانا ہے تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے کہ جس کے صرف ہم ماننے والے مطرف نہیں ہیں بلکہ جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جس جیسی شخصیت نہ تاریخ میں پہلے ہی کئی لائی جا سکتی ہے اور نہ اس کے جیسی شخصیت تاریخ میں آگے ہی کبھی لائی جا سکیں گی پرابطی کہ اس حیثیت میں جب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا جائزہ لیں گے تو ایک اکیری شخصیت لیکن چٹانوں جیسے عزم اور فولادی آساب کی مالک شخصیت پورے تین سو ساٹ بت اور ان کو ماننے والے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے مقابل ان اتر جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو یہ کہو کہ اللہ صرف ایک ہے تو کانیاں ہو جاؤ ورنہ تم سب کے لئے کوئی کانیاں بھی نہیں اور لا الہ نہیں کہنے والوں کے لئے کتنی ہی بڑی تعداد ہو کتنی ہی بڑے وہ تعداد سے مال و مطا سے ہتھیار سے اور زمین و اسباب سے لیس ہو لیکن ان کے لئے کوئی تفلی ہو اور کوئی کامیابی نہ اس وقت بھی نہ قیامت تک کی لئے تو یہ بات پورے چیلنج کے ساتھ پورے آہنی حوصلے کے ساتھ لیکن پوری رحمت کے ساتھ لیکن ہم توازن رکھیں گے کہ ایک طرف آہنی عظم بھی ہے دوسری طرف وہ رحمت کا ایسا علاوہ ہے جو اپنے اندر ساری انسانیت کو سمول لینا چاہتا ہے یہ وہ حسین امتزاج ہے یہ وہ بیوٹی فل بلینڈ ہے جو رحمت آلمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک اور سفر مبارک اور دعوت مبارک اور رحمت مبارک میں دیکھتے ہیں گر آپ دیکھئے کہ طائف سے پہلے وہ مکہ کے جو دس سال سائے دس سال ہیں تو کیا رحمت آلمین کیلئے کوئی سرق خالین کا سفر تھا کیا وہ ریڈ کارپٹ کا استقبال تھا بلکل بھی نہیں تین سال اپنے قبیلے والوں کی مخالفت شدید مخالفت اتنی شدید مخالفت کہ ابو لہب وہ ان کے بچوں کے پیروں میں کاٹے بچھا دیتا ہے آج دیگے اس سے زیادہ پھر باہر کے قبیلے اور اس سب کے باوجود محمد مصطفی صلی اللہ وآلہ اس سے سخت تری موقع سات نبوی سے دس نبوی تک وہ جو ان کا عام مخاطعہ بائیکوٹ کیا گیا اور شیب ابی طالب وہ جو ابی طالب کی گھاٹی آپ اس وقت بھی مکہ کے اس اطراف میں دیکھتے ہے کہ جہاں آج خاندان والوں کو محسوس ہونا پڑا آج کی زبان میں جیل میں رہنا پڑا تین سال ان کو جیل میں رہنا پڑا اور اتنی سختیاں جھیل نہیں پڑی کہ آج کی جیلوں میں تو کھانے کا انتظام ہے لیکن شیب ابی طالب میں کھانے کا تو کیا پانی کا بھی کوئی انتظام سے تعلق تا اور وہ خاندان جن کے جیال دعوت دے سکتے تھے مکہ میں ان کے ذریعے سفر دعوت اور دعوت کی رحمت جاری ہوئی پھر اس کے بعد وہ گیارہ نبوی موقع ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ سمدھ دیتے ہیں کہ اب تک تاؤن کرنے والے تائید کرنے والے اور کر جاتے ہیں تو اب مردوں میں ایسی حمایت کرنے والا کوئی نہیں تھا لیکن تین ہی دن کے بعد رحمت عالمین نے وہ بھی منظر دیکھا کہ ہماری اور آپ کی وہ معترم اور انسانیت کی وہ معترم جس نے انسانیت کے رحمت عالمین کو وہ بنیادی سکون وہ بنیادی قوت اور بنیادی تاؤن اور نسرت پہنچایا تھا کہ جو پچیس سال کی عمر سے چالیس سال تک اور چالیس سال سے تقریبا تری سال تک تری سال با ایک سال کی عمر تک چلتا آپ دیکھئے وہ ماں خدیجہ وہ بھی اپنے اللہ سے جانی تو ابھی اتنے سخت حالات مکہ میں جد پوری ہو چکی اب مکہ والے کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ محمد مصطفیٰ نے دعوت نہیں پہنچائی توحید سے رسالت سے آخرت سے نظام رحمت سے قلافت کی بنیادوں سے واقف نہیں کروایا اب مکہ میں کوئی بھی فرد یہ نہیں کہہ سکتا تھا اور اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سمجھ یہ فیصلہ کیا کہ مکہ سے باہر تعیف وہاں جا کر اسلام کی دعوت دی جائے گی اور اس کا بھی قاس پس مندر ہے جب آپ حج پر جائیں گے یا عمرہ پر جائیں گے جیسے مجھے پچھلے جون میں سادت مری تو آپ کو نظر آئے گا مکہ سے 65 سات کلومیٹر کے فاصلے پر تعیف ہے اور تعیف وہ بستی ہے جو آج بھی بہت بڑے ہیل سٹیشن کے طور پر وجود میں اور اس وقت بھی 65 کلومیٹر کے فاصلے پر تعیف وہ بستی تھی جہاں بہت بڑے کاروار تھے بڑی سر سب زمین تھی بڑے پھل اور باغات تھے اور بڑے متمبل اور بڑے متمین خصف کے لوگ تھے رحمت عالمین اس وقت یہ سوچا کہ اگر یہ قبیلہ قبیل عوف کے سرداران وہاں قبیل عوف کے سرداران اس وقت حکومت کر رہے تھے تو انہیں سوچا کہ یہ قبیلے کے لوگ اور طائف کے لوگ اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو عرب کے اور علاقوں میں اسلام پہنچانا نظبتاً آسان ہوگا تو اس کے تحت رحمت عالمین صلی اللہ سے مہا پہنچے اور میں آپ بتاؤ کہ آپ کے ساتھ کوئی بہت بھاری جمعیت اور کوئی بھاری جماعت نہیں تھی بلکہ ایک چھوٹ ایسا نوجوان بلکہ لڑکا کہنا چاہیے لڑکا زید بن حریصہ یعنی آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو اللہ کے رسول کے ساتھ بس یوت لین کا ایک نوجوان تھا زید بن حریصہ جس کو لے کر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ سفر تائیب پر روانا ہوئے 65 کلومیٹر کا اس سنگلاق سفر آپ نے تائیب کیا جس کا تصور آپ ہندوستان میں نہیں کر سکتے وہاں کی اس سنگلاق وادیاں وہ ریتل میدان وہ عام طور پر 40 سے زیادہ رہنے والا ٹیمپریچر اور وہ پہاڑیاں جو اتنی چمکتی ہیں کہ اگر آپ دو پہر میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کی آنکھوں کو خیرہ کر سکتی تو ویسے سنگلاق ماحول میں رحمت عالم نے وہ سفر برا کیا اور آپ وہاں پہنچے تو آپ کے این میں تھا کہ وہاں پر ابن عوف کے تین لڑھ کے وہ ماں پر حکومت کرتے ہیں اور ان کی ماں حکومت چلتی ہے تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے یہ حکمت اختیار کی کہ وہ جو سرداران تھے بنی عوف کے ایک کا نام تھا عبد یالی ایک کا نام تھا مسعود اور ایک کا نام تھا حبیب تو آپ نے پہلے یہ کوشش کی کہ پہلے وہ جو مکہ کے تین سردار ہیں پہلے لکھے لوگوں میں اور زیادہ قابل لوگوں میں کیوں زیادہ دعوت دینی چاہیے اس لیے کہ رحمت عالمین صلی اللہ وآلہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد رمائی کہ دیکھو پہلے ملائے قوم یعنی جسے ہم کہتے ہیں کریم افدس سوسائیٹی سرداران قوم لیڈران قوم زیادہ اپنے وقت کو لگاتے رہیں نیچے لوگوں میں لیکن سرداروں کے پاس نہ جائیں لیڈرز کے پاس نہ جائیں قائدی امیر کے پاس نہ جائیں تو کام تو ہوگا وقت بہت لگے گا وقت اور صلائیت بہت صرف ہوگی اس لئے قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ ملعہ قوم یعنی کریم عبدال سوسائٹی کو پہلے دعوت دیجئے اور وہی کیا رحمت عالم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ آپ نے ابن عوف کے تینوں لڑکے عبد علی مسود اور حبیب ان کو پہلے دعوت دی تاکہ پورا تعریف ان کے تحت اسلام کا زیرنگی ہو جائے لیکن انہوں نے جو جوابات دیئے آئیے سنتے ہیں اور آئیے غور کرتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر اس طائف کی کسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہ رحمت عالمین صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ کی طبیق پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی آپ دیکھئے کہ جس وقت اللہ کے رسول وہاں سے نکلے تھے تو وہاں سے آپ ایسا نہیں ہوا تھا مکہ سے کہ آپ فرار ہوئے تھے یا ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ نے میدان چھوڑ دیا تھا بلکہ تاریخ رخم کرتی ہے قاضی منصور پوری صاحب رحمت العالمین میں لکھتے ہیں کہ مکہ سے تائے فرانہ ہونے سے پہلے رحمت العالمین صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سب سے پہلے عطبہ سے یہ کہا تھا عطبہ بن ربیہ سے کہ دیکھ تو نے کبھی اللہ اور رسول کی حمایت نہیں کی اور اپنی بات پر رہا رہا تو یہ چیز تیرے لئے صحیح نہیں ہے تو یہ چیلنج جو نے خبا بن ربیہ کو دیا اس کے بعد رحمت عالمین ابو جہل کو چیلنج دیا ابو جہل سے آپ نے یہ کہتا کہ سن تیرے لئے وہ وقت قریب آرہا ہے اور وہ وقت اب دور نہیں ہے کہ تو ہسے گا کم اور روئے گا زیادہ آپ نے یہ چیلنج اس رحمت ابو جہل آہنی چٹان اور نگی آہنی آساب کی مالک شخصیت یہ کہ سنو تمہارے لئے وہ زمانہ قریب آرہا ہے کہ جس دین کا انکار کرتے ہو اسی کو تمہیں قبول کرنا ہوگا تو آپ نے یہ چیلنج ان کے سام رکھا تو اب یہ کبھی بھی میں سنجھ یہ کہ کئی دعوت کھول کر اعتماد کے ساتھ اور توکل کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ نہیں دی گئی بلکہ معذرت خانہ یا مسلحت والا کوئی رویہ رہا ایسا تاریخ اسلام میں اور ایسا تاریخ نبوت میں اور ایسا سفر دعوت اور سفر رحمت میں کبھی بھی نہیں ہوا پھر آپ یہ دعوت دینے کے پاس جب وہاں گئے ہیں تو آپ نے تین سرداروں کو چنا اور جب آپ عبدی آلیل کے پاس گئے اور عبدی آلیل اس بڑے بھائی سے آپ نے کہا کہ سن میں اللہ کا رسول ہوں مجھ پر قرآن مجید وہی نازل ہوتا ہے اور میں تُس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ کو مان لے اور اس شرق کو چھوڑ دے دیکھ آپ نے بہت واشغاف کھلے انداز میں اپنی دعوت دی بغیر کسی معذرت کے اس وقت عبدی آلیل نے کہا کہ اچھا تو تو اللہ کا رسول ہے اس نے گستاقی سے کہا کہ میں کعبے کے سامنے اپنی داڑی منوا دوں گا اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ کعبے کے غلاف کو مچوا دینا چاہیے کہ تجھے سے شخص کو میں بھی بنایا گیا رحمت عالم صلی اللہ صلی اللہ پورے صبر و سبات کے ساتھ اور پورے اسی عظم اور توقع کے ساتھ بیان سنا آپ روکھیں پھر آپ وہیں قریب میں مسود تھا دوسرا بھائی مسود بن آوس تو آپ نے اس سے کہا کہ کیا تو اس بات کو مانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھور وہی اترتی ہے اور مجھے اللہ نے تمہیں اترہ بھیجائے تو مسود نے بھی ایسی گستاخی کا جواب کیا مسود نے کہا کیا اللہ کو رسول بنانے کے کوئی اور نہ ملا کہ اس نے تجھ جیسے شخص کو رسول بنایا کہ جسے سواری تک بھی میسر نہیں ہوئی غیرے کہ محمد مصطفی صلی اللہ بسم اور اس وقت کی یوتوین کے زیاد بھی ناری سو پیدل گئے تھے تو پینس کلومیٹر کا سفر انہوں نے پیدل تک کیا تو اس میں یہ تانہ مارا کہ کیا تجھے کوئی سواری بھی میستر نہیں اور ایسا نبی بنایا جا ہے جس کے پاس کوئی سواری نہیں اور اس نے کہا کہ کیا اللہ کو کوئی حاکم اور سردار نہیں ملا کہ جس کو نبی بنایا جاتا تو تجھ جیسے کو نبی بنا گیا رحمت عالمین پورے اتمنان سے وہ بات بھی سنی اس لئے کہ تینوں کا جام جواب آپ آخر میں دینا چاہتے اس کے بعد تیسرے بھائی حبیب سے آپ نے بات کی اس اس کو بھی وہی دعوت اسلام کی تو حبیب نے اور بدتمیزی کی لیکن زیادہ مکاری کے ساتھ بدتمیزی کی حبیب نے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو میں تمہاری بات کا جواب دینا مناسب نے سمجھتا اس لئے کہ عبید نہیں ہوگی اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں ہو جھوٹے ہو تو جھوٹ اسے تمہیں بات ہی نہیں کرتا آپ دیکھ اتنی سخت باتیں ان تینوں سرداروں سے رحمت عالمین نے سنی تو آپ کا کیا خیال ہے بعض لوگ جو لکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بلکل معذرت کر کے بس اللہ کے رسول جا رہے ہیں رک جائیے ایسا نہیں رحمت عالمین نے ان تینوں کو کتاب کر کہ سن لو اب میری بات سن لو میں تم سے اب یہ بات کہتا ہوں کہ تم جو یہ اپنے خیالات ہے تم تینوں کے اپنے خیالات یہ تم تینوں اپنے پاس رکھو آپ نے تینوں سے کہا کہ تم یہ خیالات اپنے پاس رکھو اس لیے کہ اگر تم اس کو عوام میں عام کرو گے تو تم عوام کی تھوکروں کا بھی باعث ہو جاؤ اور ان کو بھی غفلت میں ذلت میں ذلالت میں تھوکر لگانے پر مجبور کر دوگے اسے ان خیالات کو اپنے پاس رکھو بس یہ بات جب کئی پوری جرت کے ساتھ رحمت عالمین صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بہت چڑ گیا اور انہیں نے شریر اور عوباش لڑکوں کو لونڈوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اب وہ اس شخص کو مارتے ہوئے شہر سے باہر لگائیں اور اس وقت آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ اس سے زیادہ سخت منظر آسمان نے کبھی بھی نے دیکھا تھا اور آپ کو بات یاد ہے کہ ہماری ماں عائشہ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ یہ واقعہ بتایا تھا اور اسی پس منظر میں بتایا تھا کہ عائشہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی راہ میں بہت ستائے گئے لیکن میں بھی اللہ کی راہ میں بہت ستائے گیا اور طائف کا وہ سفر اس کا ذرین ثبوت تو وہ منظر بھی آسمان نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان لڑکے پتھر بھی مار رہے ہیں تانے بھی کس رہے ہیں پھپتیاں بھی کس رہے ہیں نوز باللہ منظر گالیاں بھی دے گئے ایک وقت جب آپ لہو لہو ہوان ہوئے ہیں غش آگیا بے اوش گر بھی گئے زید بن حریس آنے تھوڑا سبازو کیا آپ پھر ہوش میں آئے لیکن پھر آپ نے دعوت دینی شروع کی تو پھر بوچار ہوئی اس کے بعد زید بن حریس آنے وہا محمد مصطفی صلی اللہ آسم وآب کو بٹایا اور وہاں جب دیکھا اخبان محمد صلی اللہ آسم ہیں اور اپنے عبد بنی منافق ہیں کیونکہ وہ اسی خبیلے کا تھا لیکن اس کی جایداد وہاں بھی تھی تو اس نے کہا جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ آسم ہے تو اتنا تو رحم اس کو آیا کافر مشرق ہونے کے بہوجود کہا اس حالت میں کچھ پانی کا انظام کیا جائے کچھ انگور کا انظام کیا جائے اس میں اپنے عیسائی غلام عداس کو وہاں بھیجا رسول کریم صلی اللہ آسم کے پاس جب عیسائی غلام عداس پہ پہنچا تو اس میں انگور پیش کیا پانی پیش اور یہاں یہ غیر معروف کلام ہیں یہاں تو کوئی چیز کھاتے ہوئے اور پیتے ہوئے ایسے کوئی نہیں کہتا تو عداس کو لگا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے تو اس نے کہا کہ آپ کون ہو تم رحمت عالم صلی اللہ سلو جب سمجھا کہ یہ سمجھ رہا ہے اس بات کو تو آپ نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو تو اس وقت عداس نے جواب دیا کہ میں نینوہ کا عیسائی ہوں رحمت عالم نے فرمایا کہ اچھا تو تم مرد صالح یونس بن متی کے شہر کی ہو تو اس وقت عداس بائی چون گیا اس نے کہا کہ آپ کو کیا قبر یونس بن متی صالح کون تھے رحمت عالم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے وہ مت پوچھے کہ عداس کی قیفت کیا ہوئی عداس آپ کے قدموں میں گر پڑا اس کو سوجا نہیں کہ میں کیا کروں کبھی سر چوننے لگا کبھی ہاتھ چوننے لگا اور اس نے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ تو بھی اپنے دین کو خراب کرنا چاہتا ہے اور تو بھی بے دین ہونا چاہتا ہے تو عداس نے کہ تم نہیں جانتے یہ جو شخصیت ہے یہ اللہ کی رسول ہے تم ان کے بارے میں نہیں جانتے اور یہ جو جانتے ہیں وہ بات بھی تم نہیں جانتے اس کہ اس طرح ایسی کیفیت میں بھی لوگوں نے قبول کیا لوگوں نے مانا آپ دیکھئے یہ ایسی دعوتی سفر میں اور رحمت کے سفر میں ہم لوگوں کو یہ کافی نشانیاں ہیں کہ دیکھئے اللہ تعالی ایسی تعید اور نصر پیدا کرتا ہے جس کا آدمی اندازہ نہیں کر اس کے بعد دیکھئے کہ مجھ جیسے بہتی حقیر دائی کو اور آپ جیسے دائی حضرات کو یہ دعا یہ سبق سکھاتی ہے کہ اگر دعوت کے میدان میں وقتی ناکامی وقتی ناکامی اگر نظر آئے تو اللہ تعالی سے تعلق کی قیفیت کیا منا چاہیے اور اپنے رب سے اس رب کیا مانگنا چاہیے کس طرح گڑ گڑانا چاہیے کیا عجیزی ہونا چاہیے تو رحمت عالمین صلی اللہ صلی اللہ آج سے سوہ چودہ سو سال پہلے سے قیامت تک کے لئے وہ نشانہ رکھیں کہ اندازہ نہیں کرسے رحمت عالمین نے جو دعا کی اس کا ایک ایک لفظ رحمت میں اور ایک لفظ دعوت اور رحمت کے نور میں ڈوبا ہوا ہے آپ نے فرمایا اپنے رب سے کہ اللہ میں تجھ سے اپنی کم خوتی بے سرو سامانی اور لوگوں کی طرف سے تیخیر اس کی فریاد کرتا ہو اور اللہ تعالی تو تو رحم کرنے والوں کا رہی ہے تو تو ارحم اور رہی نہیں پھر آپ کس کے سپرد کرتا ہے تو آخر مجھے کس کے سپرد کرتا ہے بے گانوں کی یا دشمن کے جو قابو رکھتا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اے رب العزت آپ نے فوراً اللہ کی پناہ لی آپ فوراً رب العالمین کی پناہ میں پٹے اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب اگر تیرا غزب مجھ پر نہیں ہے اگر تیرا غزب دیکھیں کیا یاد کرنا پڑتا ہے دعوت دیتے ہو دعوت دیتے ہو محض شکوے نہیں ہوتے بلکہ یہ سوچا جاتا ہے کہ کمزوری کمی اپنی تو نہیں خصور کمی اپنا تو نہیں تو رحمت عالمین صلی اللہ صلی اللہ وہ بات ہم کو سکھائی دعوت کے میدان میں کہ آپ نے فرائے اگر مجھ پر تیرا غزب نہیں ہے تو مجھے دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں ہو دائی اتنا بینیاز دائی اتنا قوی اور دائی اتنا آنی آس صاحب کا مالک ہوتا ہے کہ ساری دنیا بھی اگر مخالف ہو جائے تو اللہ رب ذات کے دامن میں پناہ لیتا ہے اور کسی کی بلکل پرواہ نہیں کرتا پھر آگے فرماتے رحمت عالمین اور رب رزت تیری طرف سے آفیت اور پناہ میرے لیے زیادہ وسیع ہے اور میں تیری ذات کے نور کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے رسول کا معلوم چاہ کہ سکتی ہے تو وہ اللہ تعالی کی ذات کے نور میں پناہ مل سکتی ہے تو پناہ رحمت عالمین صلی اللہ نے مانگی پھر آپ نے فرمایا اور تیری پناہ کے نور کا علم یہ ہے کہ جس سے سارے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں میں پر امید ہوں کہ سارے اندھیرے روشن ہو جائیں گے تیری پناہ سے تیرے نور سے اور تیری قوت سے پھر آپ نے فرمایا اور دنیا اور آخرت کے کام بھی اسی سے ٹھیک ہوتے ہیں رحمت عالمین صلی اللہ کی نظر دیکھ کہ دنیا میں ایک قیفیت ہے لیکن آپ نے دنیا اور آخرت دونوں کا حوالہ دیا اور دونوں چیزیں ہم جیسے چھوٹے چھوٹے دائی حضرات کے سامنے لالی کہ کبھی نہ تو دنیا سے مایوس ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ دونوں کا مالک اللہ ہے دونوں اللہ کے قبض خدرت میں ہے اور دونوں میں پناہ دونوں میں نسرت اور دونوں میں رحمت اللہ تعالیٰ کے نور سے ملتی تو آپ دیکھ اپنی دعوت دیتے ہم اس بات کا بھی قیال رکھیں گے کہ نہ تو دنیا میں مایوس ہوں اور آخرت کی طرف سے بھی نیاز اور مایوس ہوں پھر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں پھر پناہ چاہتا ہوں کہ میرا تیرا غضب مجھ پر نہ اترے یا تیری ناراضگی مجھ پر نہ اترے دیکھ ہم دعوت دیں گے مسلسل دیں گے مختلف قیفیت اور حالات میں دیں گے لیکن اس بات کو مضہوز رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو تو وہ روش راستہ رحمت کا کرو کا امدردی کا اور اس کے نور کو لینے اور دینے کا آدھ اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جائے گا یہ نصیت رحمت عالمین کی دعا میں بھی ہم کو مل گئے اس کے بعد رحمت عالمین صلی اللہ صلی اللہ اشارت فہمائیا اے رب العزت مجھے تیری رضا مجھے تیری خوشنودی درکار ہے زمانہ نعراض ہو جائے تو مجھے کوئی تیری رضا اور تیری خوشنودی تو راضی ہے تو خوش ہے تو میرے لئے کافی ہے دیکھیں یہ حوصلہ لے کر دعوت کے میدان میں آنا پڑتا ہے میں سب سے پہلے اپنے آپ کے بارے میں آپ سے دعا چاہتا ہوں کہ ایسے حوصلے کے لئے میرے لئے دعا کیجئے دنیا سے ایسے بے نیاز ہو کر دعوت کے میدان میں کودنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالی ہمارا ہمیں آسر ہو اور اللہ تعالی ہمارے لئے آسانی پیدا کریں اس کے بعد رب العالمین سے رحمت عالمین نے فرمایا کہ میکی کرمی یا بدی سے بچنے کی طاقت اے اللہ تعالی مجھے تیری طرف سے مل سکتی اللہ پر یہ توقل اللہ کی ذات سے تعلق اور اللہ کی ذات میں پناہ لینا یہ وہ نشانی ہے جو سفر تعالی میں ہم مل دی رات دیکھئے یہ تعالی کا سفر ہم یاد کرتے رہیں بار بار یاد کرتے رہیں انفرادی طور پر اور مجلسوں میں یاد کرتے رہیں لیکن اس کے ساتھ چند باتیں یہ بھی یاد کریں کہ سفر کن کے درمیان اور کس کے پتھر کھا کر کیا گیا یہ سفر غیر مسلموں کے درمیان کیا گیا یہ سفر مشرقوں کے درمیان کیا گیا اور پوری قوت کے ساتھ پورے توقل کے ساتھ لیکن پوری رحمت اور ہمدردی کے ساتھ بات کی گئے آپ دیکھیں انداز یہ ہے اور قوت یہ ہے دیکھیں انداز اور قوت کا جو توازن ہے جو بیلنس ہے یا بیوٹی فل بینڈ ہے حسین انتزاج ہے وہ کبھی بھی کھونا نہیں چاہیے اور اس سے کبھی بھی اراز نہیں کرنا چاہیے اور اس سے کبھی بھی دور نہیں ہونا چاہیے یہ وہ نصیحتیں ہیں جو سفر تائف میں ہم کو ملتی ہیں اس کے بعد اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے میں جو دوسرے پہلوں کی طرف آپ کو لگانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ سفر سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو آپ کے لئے انسانیت نے انکار کیا انسانیت نے لیکن رحمتِ عالمین کے پاس جنوں کی پوری جماعت آگئی جنوں کی پوری جماعت اور وہیں آ کر کہا جب انہوں دیکھا کہ اللہ ایک رسول نماز قرآن پڑھ رہے ہیں تو جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو جنوں کے سردار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لاتے اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے پاس جائیں گے اور ان میں بھی آپ کی دعوت کو عام کریں گے آپ ذرا نازاتوں کیجئے رحمتِ عالمین پر رب العالمین کی رحمتوں کا کہ دنیا انسانیت انکار کر رہی ہے اور دنیا جنات حاضرِ خدموں دنیا جنات اور صرف یہی نہیں اس کے بعد جو واقعہ آیا وہ میراج کا واقعہ ہے ذرا ذہن میں رکھی ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے وہ مقام آپ کو نصیب فرمایا کہ مسجدِ حرام سے بیت المقدس وہاں سے سات آسمان اور جنت اور دوزق کے نظارے اور باتچیت باتچیت صدرت المنتحہ پر کہ وہ انتہا کہ جہاں نہ کوئی نبی کی پہنچ ہے اور نہ جبریل السلام جہاں پر مار سکتے ہیں تو آپ نے اس مشقت دعوت کی مشقت سے تب گزرا جاتا ہے تو اللہ تعالی آسانی اتارتا ہے اللہ تعالی نوازشیں اتارتا ہے اللہ تعالی نصرتیں اتارتا ہے اور اللہ تعالی بڑے مقامیں بلند عطا فرماتا ہے آپ دیکھیں یہ سنت یہ انداز اور یہ بشارتیں بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے جب اس خاردار گھاٹی میں دعوت کیم اتریں گے اور اترنا چاہتے ہیں اور اترتے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں ذہنے رکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد بہت بہت ایمانے پر قبال نے اسلام کی دعوت قبول کیا اور دو سال کے بعد نظام اللہ کی زمین پر برپا ہوا کہ جس کی مثال قیامت تک نہیں دی جا سکتی قابل کے سفرِ تعریف سفرِ رحمت انسانیت کے لئے اس رحمت کا باعث ثابت ہوا کہ جس نے دو سال کے اندر وہ داقبل ڈالی ہے اور وہ بنیاد ڈالی ہے کہ جو نظامِ رحمت نظامِ مصطفیٰ نظامِ قلافت انسانیت کے لئے وہ وجود میں آیا دس سال میں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کرسے صرف ایک جملہ سنیئے ایک جملہ مسلم کا نہیں پروفیسر کرشنا راؤ کا پروفیسر کرشنا راؤ لکھتے ہیں محسور یونسٹی کے ریڈر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس صورت میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف مدینہ کے دس سال میں دس لاکھ مربع میل میں نظامِ رحمت پھیلا ہوا ہے اور انداز یہ ہے کہ فقیروں کی طرح ایک موٹے جھوٹے انداز میں ایک جھوپڑی میں دنیا کا بادشاہ رہتا ہے رادی کے رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اس روپ میں بھی دیکھتے ہیں لیکن یہ سب نتائج ہیں دعوت کے یہ سب نتائج ہے سفرِ طائف واری سفرِ رحمت اور اس سفرِ دعوت کے جو پہلی نبضی سے شروع ہوا اور گیارہ دس ہجری تک چلتا رہا اور آگے تک چلتا رہے گا اور اس کے بعد آخر میں جو چیز میں آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں اسی سفرِ دعوت سفرِ رحمت اور سفرِ طائف کے پاس منظر میں وہ یہ کہ آپ دیکھئے کہ آج بھی تحریکِ دعوت تحریکِ رحمت یا تحریکِ رحمتُ اللہ علمین کیونکہ یہ لخب دیا گیا نا کہ رحمتُ اللہ علمین تو یہ تحریکِ رحمتُ اللہ علمین تو تین کام کرنا ہوگی اگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور محبت ہے اس کے لئے جیانے جان دے سکتے ہیں لیکن رک جائیے جان دیجئے پہلے نہیں جان دیجئے تین کام کرنے کے بعد یا کام کرتے ہوئے جان دیجئے غیر مسلموں میں دعوت دیتے ہوئے کیونکہ تحریکِ رحمتُ اللہ علمین کا پہلا کام یہی ہے یہاں کی پچاسی کروڑ انسانیت میں اور اگر اللہ موقع دے مختلف ذرائع سے انٹرنیٹ کے ذریعہ اور اور ذرائع سے تو دنیا کے ساڑھے چار عرب میں بھی ہمیں دعوت دیں گے آپ چیٹ روم میں جائیے کمپیٹر پر تو آپ کو کئی امریکہ کا بھائی ملے گا کئی سنگاپور کی بہن ملے گی وہاں بھی آپ دعوت دے سکتے اتنا کھلا میدان دعوت کے لئے تو آپ کے دعوت ایک یعنی تحریکِ رحمتُ اللہ علمین کے پہلا کام یہ کہ غیر مسلموں میں دعوت دے نہیں ہوگی دوسرا کام مسلمانوں کی اصلاح اور اجتماعیت بنانی ہوگی اصلاح قرآن و حدیث کے حوالے سے اصلاح قرآن و حدیث کے پورے حوالے پورے حکامات اور پورے نظام کے حوالے سے لیکن ہم یہ بلکل نہیں کر سکتے قیامت تک کہ کچھ قرآن کی آیتوں کو مانیں اور کچھ کو چھوڑ دیں اس لئے کی مشکل لگتی ہے کچھ عرب کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد والی آیات نکال دو کیونکہ اس سے پھوٹ پڑتی ہے سماج میں کیونکہ آخہ بش نے کہا ہے کہ اس سے سماج میں پھوٹ پڑتی ہے تو اڑا کی جہاد والی آیتیں نکال دو لیکن ہندوستان کے سولہ کروڑہ مسلمان کبھی بھی یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ کوئی ایک بھی آیت سے صرف نظر کیا جائے یا اس کو بازو رکھا جائے اس لئے کہ لگتا ہے کہ قطرات زیادہ ہیں لیکن کسی زافرانی خطرے اور کسی کالی فیرس سے کبھی بھی خوف نہیں کر سکتے ہمارا خوف صرف ہوگا اللہ تعالیٰ کی کالی فیرس سے ہم صرف اللہ تعالیٰ کی بلیک لس سے ڈھرتے ہیں کیونکہ وہ بلیک لس سیدھا جہنم لے جائے گی یہاں کی بلیک لسٹ ہے کسی کا کچھ نہیں کر سکتی لیکن یہاں کی بلیک لسٹ جہنم میں ڈال سکتی ہے یہ حوصلہ رکھ کر ڈعوت بھی دینی ہوگی ایک طرف مسلمانوں نے اس لئے اس لئے پیدا کرنی ہوگی اور تیسی طرف وہ نظام رحمت جو دس سال میں چلا گیا وہ عام کرنا ہوگا آپ دیکھئے آخر میں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا یوتوینگ کے یعنی جماعت اسلامی کے بازو شباب یا وہ عیسائل کے نوجان اور یہ جماعت اسلامی کے بزرگ اور بڑے آپ دیکھئے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر اللہ کا نظام چلے اور کیجئے کہ اس میں کیا برائی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر اللہ کا نظام چلے جیسے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم چلایا تھا تو اس سے کسی کو پرابلم کیا ہے آپ یقین جاریے میں کئی سو غیر مسلموں کو دعوت پہنچا چکا اور بیسی اور غیر مسلموں سے میں نے صاف صاف یہ بات کہی کہ کیا آپ کو اس بات میں کوئی برائی لگتی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر اللہ کا نظام چلنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی برائی نہیں it's most logical یہ تو بہت logical بات ہے کہ جب زمین اللہ کی ہے بند اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ کا چلنا چاہیے نظام بھی اللہ کا چلنا چاہیے اور نظام مصطفیٰ چلنا چاہیے دیکھیں یقین کیجئے اور یقین عام کیجئے کہ نظام مصطفیٰ سے بڑھ کر تو کیا نظام مصطفیٰ سے کم تر بھی کوئی نظام انسانیت کو رحمت نہیں دے سکتا آپ دیکھیں کہ یاد کیجئے کہ چاہیے جماعت اسلامی کا بازو شباب ہو یا بزرگ ہوں یا وہ نوخیز اسوسیٹ سرکل ہو یا وہ لڑکیاں ہوں جیائیوں کی یا علقے خواتین کی عورتیں ہوں نازک براندام لیکن حوصلوں سے پراز آپ دیکھیں کبھی نہیں چاہیں گی کہ اس طرح کا کوئی اور نظام قبول کیا جائے کہ یہ اللہ کی ایک مرضی کے قلاف ہے اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے نظام رحمت کے قلاف ہے تو پوری قوت لیکن اعتماد لیکن پورے انصاف اور پورے کرب اور درد اور لوجیکل اور نرمی کے ساتھ ہم کو اس کو پیش کرنا پڑے گا دیکھیں اسی نظام میں ایک طرف ہم کسانوں کی حتیانوں کا مضلحل کریں گے میں پورے اعتماد سے اس پوری اس پوری اس حیرت کی اسکیفیت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں یہ درد ہم کو بھی اگر ایک لاکھ کسان بھارت میں مرتے ہیں تو ایک یوتوین کا نوجوان بھی تڑپتا ہے جماعت اسلامی کے بزرگاں نوجوان بھی تڑپتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ محسوسیٹ سرکل کے بچوں گئتے ہیں یہ ظلم ہیں اگر بھارت کا کوئی کسان مرتا ہے تو نظام مصطفیٰ سے دور رہنے کے وجہ سے مرتا ہے اور بھارت کے کسان کو اگر بچانا ہے بھارت کی قواتین کو بچانا ہے بھارت کے بچوں کو بے روزگاری سے بچانا ہے اور اگر کرپشن سے بچانا ہے اور برتی قیمتوں سے بچانا ہے تو ہم کو نظام مصطفیٰ لانا پڑے گا جو نظام مصطفیٰ رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے اور آپ دیکھیں آخر میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یاد رکھئے اللہ کی زمین پر مسلمان کی حصے سے میرا اور آپ کا وجود میرا اور آپ کا وجود میری اور آپ کی بخا یعنی باقی رہنا میرا اور آپ کا دفاع یاد رکھئے دفاع اور میرا اور آپ کا اقدام وہ صرف دعوت کی حجی سے ہوگا دعوت کیا کوئی اور چیز ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کو وجود اسلام پر باقی رکھ سکے آپ کی بخا رکھ سکے اسلام پر آپ کا دفاع کر سکے مشکلات سے سازشوں سے اور دشمن قوتوں سے اور نہ تو ہم کوئی اقدام کر سکتے ہیں بغیر دعوت کی تاہیے اللہ تعالی سے آخر میں دعا کرتا ہے کہ رب العزت ہم کو رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحری کی رحمت اللہ علمین وہ سفر دعوت اور سفر رحمت اور وہ بنیاد سفر طائف اس سے اس پورے پس منظر میں پورے بھارت ورش میں پوری انتیس ریاستوں میں اور پورے پچاسی کروڑ لوگوں کے پاس اللہ تعالی دعوت پہنچانے کی توفیق دے درد دے کر دے سمجھ دے شعور دے علم دے قوت دے توقع دے اور اس طرح ہم کو واپس لے جا کہ تو ہم سے راضی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کے ہی جگہ مل جائے اور دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو وَا قُرْدَعُ عَلَانِ الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَرَبِينَ مولا يَسَلِّهُ سَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ قُلِّهِ مِ جباک اللہ وَایدِ علی خان صاحب بڑے دل افروز انداز سے ہمیں جو تو نصیت کر رہے تھے ہم میں شکریہ کے لئے یوت ونگ کے لوکل پرسیڈنٹ جناب عادل منحی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ شکریہ کے ساتھ دعا پہ اس جنسے کا افتتان کرے عادل منحی صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون کی پاکندیاں ہیں اس لئے میں جل سے جل اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں کہ آپ تمام لوگ یہاں پر آئیں آپ نے اپنا خیمتی وقت یہاں پر دیا اور بڑے اعتمینان اور سکول کے ساتھ معنی باتیں آپ نے سماعت فرمائی اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس قطعہ عام سے ہم کو کچھ حاصل کرنے کی کچھ نسیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور فریضہ دعوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین ہمارا سٹوڈی سرکل کا ایک اعلان ہے کہ ہفتوں رائی اجتماع ناجوانوں کے لیے مرکز اسلامی یونس کالنی میں ہر سنیچر کو رات میں سارے نو بجے ہوتا ہے ہر سنیچر کو رات میں سارے نو بجے مرکز اسلامی یونس کالنی میں ہوتا ہے آپ تمام ناجوانوں سے وہاں شرکت کی پرخلی دیارش آمین جزا کرو آمین جزا کرو افتتاب ہوتا ہے جباک اللہ خیر نماز کے تعلق سے ایک اعلان ہے کہ عشاء کی نماز مرکز اسلامی میں سارے دس بجے ہوں گی مرکز اسلامی میں عشاء کی جمعات چھیک سارے دس بجے ہوں گی مرکز اسلامی میں سارے نو بجے موجود ہیں